سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے شاہ پر کانجرہ منڈی میں مارک اور کے سینگوں جیسے بکروں کی دھوم بیوپاری کہتا ہے کہ یہ نایاب پہاڑی نسل کے بکرے ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ کیپیٹل ٹی وی دانیال راٹھوڑ سے دانیال کہیے کا موجود ہیں شاہ پر کانجرہ منڈی میں جہاں پر مویشیوں کی ایک بڑی تعداد دیکھنے کو نظر آ رہی ہے مویشیوں کی تعداد کے ساتھ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے لوگ بھی بڑی تعداد میں منڈیوں کا رکھ کر رہے ہیں سنت ابراہیمی کی ادائیگی میں اب کچھ روز باقی ہیں اور اس وقت ہمارے پاس کچھ نایاب بکڑے موجود ہیں پہاڑی نسل کے بکڑے ہیں ان کے خوبصورت سنگ ہیں آپ میرا کیمرمن آپ کو دکھا سکے تو یہ خوبصورت بکڑے ہیں کالے رنگ کے یہ بکڑے ہیں اور ان کے سنگ بھی جو ہے وہ خوبصورت نویت کے ہیں جیسے مارخور کے سنگ ہم دیکھنے کو نظر آتے ہیں اسی قسم کے یہ پہاڑی بکڑے ہیں ان کے مالک سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے ان کی نسل کیا ہے کیا خلاتے بلاتے ہیں اور کیا قیمت ان کی رکھی ہے اب بتائیے گا ان بکڑوں کی کیا قیمت آپ لوگوں نے رکھی ہے کیا خلاتے بلاتے ہیں اور ان کی نسل کیا ہے سر پہاڑی نسلیں کھاتے پیتے ہیں گاس باز کھاتے ہیں ان من کھاتے ہیں دانے من کھاتے ہیں اس کا قیمت ہے ستر پیس ستر تک قیمت ہے سمجھے سر ستر پیس تک قیمت ہے اس کا سمجھے آج کل گرہ کی برہ کی نہیں ہے تولہ بازار بھی ڈھم میں سمجھے پدہ بیتے سستے دے رہے ہیں کیا کرے سمجھے آچہ اس کو بڑے بڑے بکڑے ہیں وزندار بہت ہے خوراک اندرہ پورا نہیں ہو رہا بڑی یہ دیکھو مہنگے دور ہے سمجھے بکڑے ہم بیچ لے کیا کرے خرچہ بھی بڑے بڑے خرچے بھی ہیں یہ بتائیے گا کہ ان کی آپ نے قیمت ایک بکڑے کی ستر سے پینسٹھ کے قریب ہے اب تک آپ کو ان بکڑوں کی کتنی قیمت لگ چکی ہے اور کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ کتنی قیمت تک یہ آفروقت کر دیں گے جی جی ہم تو بیچنے کے تیارے پیسٹھ تک ہو گیا ستر تک ہو گیا ہم کے دن ہزار دو دو بچ جاوے سمجھے اللہ وارد سے جتنا بچ کیا بھی ہم دے دیں گے چھوڑیں گے نہیں اتنا بڑا خرچہ بھی ہے ازہیں بڑا مہنگائی خرچہ بھی ہے ایک دو ایک ہزار بیمان ملتا ہے جنترام لوگوں کو ایک سور بیمچ کی پانی کا ملتا ہے سمجھے ڈیڑھ سو بھائی لوگ کنک دے رہے ہیں سمجھے پھر کیا کریں لوگ بڑا خرچے بھی ہوتے ہیں پھر پھر پھریں گا وارے کو کرایا ہے مجبوری ہے پھر لوگ بیج بھی دیتے ہیں کیا کریں آپ نے خوبصورت بکڑے دیکھیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنی جو ہے مسال آپ ہیں ان کے جو سنگھ ہیں جیسے یہ سنگھ یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑا بھی رہے ہیں اور پہاڑی بکڑے جو ہیں یہ بلکل جیسے ہیں مارکھوڑ ہوتا ہے اس کے طرح ہی بلکل یہ سیم سنگھ ہیں اور ان کے مالک کا یہ کہنا ہے کہ اب تک ان کو جو ہے کوئی اچھی مناسب قیمت نہیں ملی ہے لیکن یہ ساٹھ پینسٹھ اور ستر کی قیمت تک جو ہے ایک فی بکڑا جو ہے وہ فروخت کر دیں گے